بیرونی طاقت ورل بینک اور اب یہ اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے پرامیسٹر صاحب پہلے روز سے یہی رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر ایک سخت لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو فوڈ سیکورٹی کا شائع خردنوش جو ہے پہلی ہی بہت مہنگی ہو گئی ہیں یا لوگ زہیرہ کر لیتے ہیں لوگ وہی جو درمیان میں لوگ ہیں کارٹل بن کے کوئی زخیراندوزی کر کے ناجائز منافق اور درمیان میں آ جاتے ہیں اور تو رمضان کو نہیں چھوڑتے رمضان کے لیے مال کٹا کر کے پھر رمضان میں دگنا اور اس سے زیادہ قیمتوں پہ بیچتے ہیں اب ایسی حالات کا جب بہت مشکل حالات میں تو فائدہ اٹھائیں گے اس کی لیے انتظامی طور پر حکومت میں آپ کو ابھی تک بتاؤں کہ بوجود ایک قسم کا لوگ ڈاؤن تو رہا میں تو بہت سٹرک رہا باقی صبحوں میں بھی رہا لیکن ابھی تک کوئی اشیاء خردنوش کی کوئی اس طرح کمی نہیں آئی باز آٹا وغیرہ کی قیمتیں اوپر گئی تھی جو کہ واپس وہ تو پہلے لوگ ڈاؤن کے علاوہ بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں لیکن چیزوں کی کوئی جو مجھے کل پشاور میں دو دن پہلے ایک بزنسمن بتا رہا تھا کہ آپ کی حکومت کی بہت ساری کتاہیاں کمزوریاں ہیں لیکن یہ ہے کہ اشیاء خردنوش جس میں بنیادی آئٹم آٹا ہے گی ہے چینی ہے دال ہے وہ ابھی تک کوئی کم ہی اس کی الحمدللہ ہوئی نہیں ہے